اور ناظرین وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کی زیرے صدارت اختصادی اور رابطہ کمیٹی کا اجلاع سال دوہزہ چوبیس کے دوران گندم کی خریداری کے حدف کی منظوری اجلاع کی مطابق گندم خریداری کے لیے کیش کریڈٹ لیمٹ کی بھی منظوری دے دی اجلاع میں سندھ بلوچستان اور پاسکو کے لیے گندم کی خریداری کی منظوری دی گئی سندھ کے لیے چار ہزار روپے فیمن خریداری کی منظوری دی دستاویز کے مطابق پاسکو کے لیے 49 روپے فیمن کے حساب سے گندم خریداری کی منظوری دی گئی ہے مدصر علی رانا مزید افصالہ سے کہہ کریں گے جی مدصر جی وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں ایک نکاتی اجنڈا زیر غور آیا ہے ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے لیے گندم اہداف اور کیش کریڈٹ لیمٹ کی منظوری دی گئی ہے جو دستاویز مجھے محصول ہوئے ہیں اور ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایسی اجلاس میں گندم خریداری کے لیے 274 روپے کی منظوری دی گئی ہے اگر اس کی بائی فرکیشن دیکھ لی جائے تو سندھ کے لیے تقریباً 100 روپے مختص کیے گئے ہیں پاسکو کے لیے 179 روپے مختص کیے گئے ہیں اور بلوچستان کو گندم خریداری کے لیے 5.5 روپے مختص کیے گئے ہیں مجموعی طور پر بلوچستان، پاسکو اور سندھ کے لیے 24 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی پاسکو کے لیے 14 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی اسی طرح سندھ کے لیے 10 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی اور بلوچستان کے لیے تقریباً 50,000 ٹن گندم خریدی جائے گی ذراعہ وزارت اخزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاسکو کے لیے جو گندم خریداری کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس کی قیمت 49 سو روپے فیمن مقرر کی گئی ہے اسی طرح سندھ کے لیے فیمن گندم کی قیمت 4000 روپے مقرر کی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا